چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں ہے بابا دیکھو کیا ہے یہ کیا ہے ارے نبیل مجھے ایوارڈ ملا ہے ایوارڈ اور یار محمود صاحب آپ بھی پتہ نہیں کچھرے میں کیا کیا ڈھونتے رہتے ہیں ابھی یہ مجھے کچھرے سے نہیں ملا پھر کہاں سے ملا ہے ارے مجھے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ ملا ہے نبیل خدا کو مانے محمود صاحب پتہ نہیں کس کباریے سے اٹھا کے لئے آئے ہیں ارے نبیل میری فلم ہٹ ہو گئی ہے کیا محمود صاحب اس دن جو آپ شیو کر رہے تھے میں نے فلم منائی تھی وہ آپ نے ریلیز کر دی ہے میں نے چھپ کر محمود صاحب مجھے لگتا ہے آج آپ کو زیادہ روزہ لگ رہا ہے وہ جو مجھے کچھ زیادہ ہی لگ رہا ہے وہ روزہ ہے ہاں جی جب ہی تو آپ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کونسی فلم کہاں کی فلم ارے بھول گیا میں نے فلم میں کام کیا تھا خدا کا نام مانے محمود صاحب آپ نے خواب دیکھا ہوگا گھر میں کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے آپ سے فلم میں کہاں سے کام کر لیں گے آپ ہیرو کا نبیل ہیرو کا محمود صاحب خدا کا نام مانے آپ نے صرف خواب نہیں دیکھا بلکہ بڑا بھیانک خواب دیکھا ہے چاہیے میرا روزہ نہ خراب کریں ارے تجھے کیا پتا ہے ایوارڈ کیا ہوتا ہے تجھے تو کبھی دونے کے لیے بھی ایوارڈ نہیں ملا محمود صاحب ارے آج میرے پچھپن کی خواہیت پوری ہو گئی ہے محمود محمود یار کہیں خوشی میرا مرد ہے محمود صاحب محمود محمود اب آگئے ارے دیکھو میں کیا لیا یہ کیا ہے ریاض محمود یہ محمود ہے ارے محمود میں ہوں تو جب ایک محمود تھا تو آپ دوسرا کیوں لیا ہے ارے یہ ایوارڈ ہے محمود ایوارڈ تو میں اس کا کیا کروں گی بھلا ارے محمود دیکھو تو 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 رام سے کھڑا رہے ارے اس کو علماری میں لاک کر کے رکھنا بھائے میرے بچے کا تو علماری میں دمی گھٹ جائے گا مجھے بھی دکھا ہے نا ٹلیلیز ارے میں تمہارا بچہ نہیں ہوں مشہور ہوں میں نے آپ کو میرا بچہ نہیں کہا اپنے بچے کو میرا بچہ کا ہے ارے تمہارے بچے نے خواب میں کیا کیا تمہیں پتا ہے ابھی پوچھتے اسے لئے ارے میرے خواب میں یہ آپ کے خواب ہمیں کیسے چلا گیا ارے اس نے میرا عورب توڑ دیا مومو ارے میں نے آپ کو کتنی باہر کا ہے کہ آپ اپنا آوارڈ نہ پیٹ پر نک کر مت سویا کریں کیا ہاں اب آپ کو دکھائی کیسے دے گا آپ ایک کام کریں یہ لیں میرا وارڈ پہن لیں ارے میں چشمے کی بات نہیں کر رہا ہے وارڈ کی بات کر رہا ہوں کون سا وارڈ ارے وہ جو مجھے خواب میں ملا تھا نہ آپ کو خواب میں کیا دیر تک سونے کا وارڈ ملا تھا سلیم محمود آپ کا محمود کا وارڈ ملا تھا تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے خبردار جو آپ نے اب سونے کی کوشش کی سیری کا ٹائم ہو گیا اٹھے موہا اٹھوے ہیں ہاں پاہن بچہ یاد سفیاں سفیاں کیا ہوا ہے ماجی کیا گھر میں چور گوس ہے ہے ہمارے گھر میں چور گوس ہے ہے کیا میرے آپ سے پوچھ رہا ہوں ماجی اور نئی پوتر آپ اس گھر میں بچے کیا جے چور آ کے لے جائیں گے تو پھر آپ اتنا چلا کیوں رہی ہیں مان جی آپ دروازہ بجا رہی تھی نا ہاں تو تو سو رہی تھی کیا نہیں مان جی میں سویمنگ کر رہی تھی کمرے میں نہ گھر میں پہلے ہی پانی نہیں ہے تو اس طرح پانی ساہے کر رہی تھی ہاں مان جی میں سو رہی تھی سویمنگ کرتے ہوئے کیا ہوا آپ کیوں آئی ہیں سویمنگ کرنے نہیں مان جی آپ نے مجھوٹھایا کیوں ہے چل آپ توٹ گئی ہے نا تو جلدی سے سیری بنا دے میرا بچہ میں سیری بنا ہوں اور آپ کیا کریں گی نبیل 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 میں تاہنگ ہوں تمہاری ماں جی سے اوکے جانو بائے نبیل کیا ہوا یار میں کہیں جان ہی رہی ہوں تمہاری ماں کی شکایت کر رہی ہوں آپ کیا کر دیا ماں جی نے مجھے کہہ رہی ہے کہ سیری بنا اور خود سونے چلی گئی ہے تو کیا ہوا جانو تو مٹھی ہو تو بنا دو سیری اٹھی ہو تو ماں جی بھی ہے یار ماں جی بوڑی ہو گئی ہے خوبصورت کچھ تو ان کا خیال کرو چلاو مت تم کرتے کیوں پورا دن سارا دن تم پڑے رہتے ہو گھر میں اور یہ بستر توڑتے ہو مارے پاپا نے اتنا کبزور بیٹ دیا کیوں ہے جانو شٹ اپ نبیل جاؤ جا کے سیری بناو اوکے جانو اگر پہلے ہی اتنے پیاد سے کاندہ دی تو میں سیری بنا دے پہلے جا 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 نبیل تمہیں پتہ رات کو میں نے کیا خواب دیکھا ہے یار میرموزا جکر ہے سیری کنے نام دے مرموزا جا چلو میں خوبصورت کو سنا دیتا ہوں مرموزا جا پہنے ہی مرس کے دار دوئیے مرموزا جانو مرموزا جانو مرموزا جانو مرموزا جانو مرموزا جانو کون بول رہے ہیں آپ کون بول رہے ہیں بھائی میں محمود بول رہا ہوں محمود سر سر میں ارفان بول رہا ہوں کون ارفان ارے سر آپ کی فلم کا اسسٹنٹ میری فلم کا ہاں سر میں دو دن سے آپ کے فون پر ٹرائے کر رہا ہوں لیکن آپ کا فون بند آ رہا ہے ارے بھائی میں سمجھا نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں سر وہ آپ کو ڈیریکٹر نے فلم کے لیے سائن کیا تھا نا تو بس آپ کو انفارم کرنا تھا کہ پرسوں سے فلم کی شوڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے ہاں سر آج شام کو آپ تیار رہیے گا کس بات کے لیے ہاں سر وہ آج آپ کو ہمارے آفیس سے گھاڑی لینے آئے گی نا آج سکرٹ ریڈک ہوگی ایسا کریں افتار سے پہلے رکھ رہے ہیں میرا خیال ہے گھر میں کچھ خاص ہے نہیں ارے ڈونٹ فری سر آپ افتار میڈم کے ساتھ ہی کریں گے کون میڈم ارے آپ کی ہیروین میڈم ریما اور کون ریما اوکے سر پھر شام کو بلتے ہیں اوکے بائی مومو مومو کیا ہوگی نسیر ارے میرا نام محمود ہے یار یہ تو بڑا عام سا نام ہے اس میں تنا خوش ہونے والی کیا بات ہے ارے میں اپنے نام پر خوش نہیں ہو رہا پھر میری قسمت کھل گئی ہے مومو وہ تو مجھ سے شادی کرنے کے بعد ہی کھل گئی تھی ارے وہ بات نہیں ہے یار ہاں تو پھر کیا بات ہے مجھے فلم مل گئی ہے مومو فلم ہوش ہوشی میرا خواب پورا ہو گیا مومو کون سی فلم ملی ہے ارے ریما کی فلم ملی ہے ریما کی ہائے سچی آئے نہ چلیں اندر چل کے دیکھتے ہیں میں بھی بڑی دیر سے بڑی بور ہو رہی ارے کہاں جا رہی ہو مومو فلم دیکھنے ہیں کون سی فلم لے آپ انہیں تو خود کہہ کہ ریما کی فلم ملی ہے تو چلیں نا اندر بیٹھ کے آنام سے دیکھتے ہیں ارے مجھے فلم میں رول مل گیا ہے رول خبردار ویسی رول خوا خوا کے آپ گول ہو گئے میں ارے یار مجھے فلموں میں ایکٹنگ کا چانس مل گیا ہے کیا ہاں نبیل میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنے محمود صاحب ماجی کو چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کہ انہیں فلم میں چانس مل گیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کیوں نہیں ہو سکتا نبیل ہاں نا ہی تو کارٹون فلمیں بنتی ہیں نا ہی حورر پر محمود صاحب کو چانس کسی بھی گیا نبیل تم بھول رہے ہو کہ ہمارے ہاں کارٹون اور حورر فلمیں بنتی ہیں اور یہ نہیں پوچھو کہ کفل میں محمود صاحب کے ساتھ ہے کون کون ہے ریما کیا محمود صاحب کو جب سے یہ پتا چلا ہے پورے گھر میں ناچتے بھر رہے ہیں محمود صاحب بند کریں یہ ناچ گانا آپ کو شرم آنی چاہیے آپ روزے میں ناچ رہے ہیں ارے میں روزے میں نہیں میں خوشی میں ناچ رہا ہوں کیس بات کی خوشی ہے ارے فلم میں کام مل گیا ہے مجھے وہ بھی سپر سٹار ریما کے ساتھ بس کر دے محمود صاحب اور بڑے مر گئے اس ملک میں جو آپ کو ریما کے باپ کا رول مل گیا ہے خبردار جو میرے میہ کی بستی مو پہ کرنے کی کوشش کی ہو تُو نے اس کے ہاں اور میں اس کے باپ باپ کا رول نہیں کر رہا اس کے بوائی فرنڈ کا رول کر رہا ہوں اوہ محمود صاحب چیک کر لیں کہیں جنجال پورے والی ریما تو نہیں ہے اشہ اشہ ارے نہیں نہیں اصلی والی ریما ہے آپ کو فلم کیسے مل گئی یار ارے بلبلے شروع ہونے سے پہلے نا میں نے لاہور میں ایک فلم ڈیریکٹر کو اپنی تصویریں بچوائی تھی ہو سکتا ہے اسے پساند آگئی ہو بس کر دے محمود صاحب آپ محمود صاحب کو بڑی مشکل سے پساند آئے تھے فلم ڈیریکٹر کو کہاں سے پساند آگئے مجھے رکھتا ہے نبیل کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے محمود صاحب کا دماغ خراب ہو گیا محمود صاحب کا جو خراب ہوا ہے وہ دماغ ہے تم سب لوگ میرے میئے سے جلتے ہو اور تجھے تو ایک فلم کے باہر دوسری نہیں نہ ملی اس لئے تُو بڑا وہا ہو رہا ہے مہا جی وہ کیا وہی جو اسے ہو رہا ہے حسد حسد ہاں اسے آپ سے نا حسد ہو رہا ہے حسد مہا جی چھوڑو مومو ہاں ہم کمرے میں چلتے ہیں یہاں آؤ مومو یہاں بیٹھو میرے پاس یہ لیجی بیٹھ گئی آپ کے پاس مومو تمہیں پتہ ہے آج میرے بچپن کی خواہش پوری ہوئی ہے تو یہ آپ کی بچپن کی خواہش تھی کہ میں آپ کے پاس بیٹھوں ارے نہیں یار تو پھر ارے میں بچپن سے یہ چاہتا تھا کہ میں ہیرو بنوں ہاں آج میرا خواب پورا ہو گیا مومو یہ خواب ہے خالد محمود یہ محمود ہے ارے محمود میں ہوں یار ہاں تو میں آپی سے تو پوچھ رہی ہوں مومو اب تم دیکھنا ہمارے دن کیسے بدلیں گے کیسے بدلیں گے ارے مومو ابھی مجھے ایک فلم ملی ہے پھر مجھے دوسری فلم ملے گی پھر مجھے تیسری فلم ملے گی اور پھر فلم میں ہی فلم ہے ہوشوشے پھر ہم دونوں مل کے نہ فلموں کی دکان کھول لیں گے ارے مومو اس کے بعد میں سوپر سٹار بن جاؤں گا ارے لوگ مجھے کاسٹ کرنے کے لیے میرے گھر کے باہر لائنیں لگا کر کھڑے ہوگے پھر تو ہمارے پاس بڑی وہ بھی ہوگی وہ کیا وہ جو میرے بہو کی ابے کے پاس ہے توند توند نہیں وہ جس سے بندہ امیر ہو جاتا ہے دولت ہاں پھر تو ہمارے پاس بڑی دولت بھی ہوگی ارے دولت کی ریل پیل ہوگی ہمارے پاس ریل بھی ہوگی ارے ریل کیا ہمارا اپنا جہاز ہوگا وہ ہاں پھر وہ جہازم اپنے لوگ کو دے دیں گے کہ جا کے لون میں اڑائے محمود صاحب کری اوو پشپا پشپا اب ہمارا نام محمود نہیں ہے رے پھر کیا ہے ہم نے اپنا فلمی نام ہش کھنہ رکھ لیا رے یہ آپ کر کیا رہے ہیں ارے ہم اپنی فلم کے لیے خود کو تیار کر رہے ہیں تھوڑا وام اپ کر رہے ہیں رے محمود صاحب یہ سب بعد میں کر دی جگہ پہلے جا کے افطاری کا سمان لے آئیں ارے جانتی ہے تو یہ بات ایک سپر سٹار سے کر رہی ہے رے آج ہم افطار اپنے یونٹ کے ساتھ نیمہ کے ہاتھوں کرے گے رے اور ہم کیا کریں گے او غریب لوگو یہ لوگ پانچ ہزار روپے بزار سے جا کے افطاری لے آو رے وات اری او پشپا اے باقی پیسوں سے غریب اور مسکین لوگوں کو روزہ کھلوا دینا اور ہماری فلم کی بہورت کے لیے دعا کروا دینا رے جاؤ پشپا جاؤ ہمیں ڈسٹرب نہ کرو ہم رہرسل کر رہے ہیں رے نبیل نبیل کیا ہے جانو شاہر مجھے لگتا ہے کہ محمید صاحب فلم ملنے کی خوشی میں واقعی پاگل ہو گئے ہیں جانو کیوں میرے زخموں پہ نمک چھڑک رہی ہو کیا مطلب آج سے انیس سال پہلے میں فیصلہ باز سے فلموں میں کام کرنے کے لیے آیا تھا مجھے تو کوئی فلم ملی نہیں ہے اور انہیں گھر بیٹے بٹے فلم میں مل گئی ہے صرف فلم ہی نہیں ملی ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے ایڈوانس بھی مل گیا ہے کیا ہاں اور وہ ہم سے چھپا رہے ہیں تمہیں کیسے پتا جلا نبیل انہوں نے آج کی افتاری کے لیے یہ پانچ ہزار روپے میرے ہاتھ میں رکھے ہیں اور کیسے بو چاہیے تمہیں جانو اس کا مطلب ہے مجھے محمود صاحب کو گھیرنا پڑے گا وہ یہ فلم اکیلے نہیں کر سکتے میں ایسا نہیں ہونے دوں گا نبیل نبیل افتاری کا سمان تو لے آؤ محمود صاحب اے بھائی ہمیں ڈسٹرپ مت کرو دیکھنی رہے کہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں وہ پریکٹس ہے اور نہیں تو یہ کیا ہے اے بھائی او یار محمود صاحب آپ کو پاکستانی فلم کی آفر آئی ہے انڈین کی نہیں ہاں ہاں آپ پاکستانی فلموں کے سیند کی حصل کریں پلیز یار نبیل ارے میں نے تو ابھی تک کوئی پاکستانی فلم دیکھی ہی نہیں میں نے تو دیکھی ہے نا محمود صاحب میں آپ کو تیاری کروا دوں گا وہ جو تم مجھے کروا گے وہ تیاری ہوگی ہاں جی تقریبا لیکن میری ایک شرط ہے وہ کیا آپ مجھے ایک رول دلائیں گے بس اتنی سی بات ارے یہ لو ایک ہزار روپے اور جاؤ جا کے جتنے رول اور سمو سے کھانے ہیں لے آؤ یار محمود صاحب میں کھانے والے رول کی بات نہیں کر رہا پھر فلم میں رول کی بات کر رہا ہوں ارے تم نے اس شکل دیکھیا پھر ہاں ارے تمہارا مو تو فلموں میں آنے والا ہے ہی نہیں ورنہ تمہاری فلم فتح ہٹ نہ ہو جاتی تم صرف ڈراموں میں ہی کام کر سکتے ہو اپنی اوقات میں رو محمود صاحب ارے کیا ہے یار یارہ آپ مجھے اپنا مینجر ہی رکھ لے نا ایک شرط پہ کیا پہلے مجھے رہرسل کروا ٹھیک ہے محمود صاحب آپ ایک کام کریں ماں جی کو بلائیں اور لون میں چلیں یہ ہوئی نواز اے بھائی یہ چیز محمود صاحب ایک جگہ ٹک جائے آپ کو زمین گرم لگ رہی ہے ماں جی آپ کیا کر رہی ہیں آپ سائیکل میں ہوا بر رہی ہیں پتر میں بڑی نرس ہو رہی ہوں محمود صاحب محمود صاحب آپ نرس نہیں ہے ڈاکٹر ہے ڈاکٹر نبیل میرے خیال میں یہ نروس بولنے کی کوشش کر رہی ہیں ہاں پتر میں بڑی نرگس ہو رہی ہوں محمود صاحب خدا کا واسطہ نرگس نہ بنے کیوں بلبلے بند کرانے آپ نے نبیل یار مجھے سین تو دو ہاں ہاں دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کسے لکھوایا یار یہ ہمارے سونے نے لکھا ہے محمود صاحب کیوں علی امران نے کیوں نہیں لکھا ہاں یار محمود صاحب جیسا وہ لکھتا ہے اس سے بہتر کہیں سونا لکھ لیتا ہے ہاں یہ تو ہے ہاں تو چلے گا پھر ٹھیک ہے ہاں یار نبیل جب ہی شروع کرنا کر رہا ہوں کر رہا ہوں رائٹر ہے رائٹر ارے لیکن نبیل اس میں تو لکھا ہے کہ میں گھوڑے پہ بیٹھ کے اسپطال میں داخل ہوتا ہوں او یار محمود صاحب گولی مارے گھوڑے کو یار ارے پہلے گھوڑا تو آئے پھر گولی بھی مار دوں گا اور جب تک گھوڑا نہیں آتا میں سین نہیں کروں گی اوہ ماں جی ہم میں گھوڑا کہاں سے لاؤں کوئی نہیں چل پھر یہ گدہ ہی ٹھیک ہے بس محمود صاحب بس رسل کرتے ہو چلے 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 آہ ایکش اے ڈاکٹرا اے میری ماں ہسپتالے چھے آئی سی یوں چھے جے آنو کچھ ہویا اے تے میں ہسپتال دی ہٹ نل ہٹ مجالیا اے آہ اہ اس طب بول اے ہسپتال ہے تیتھے اپریشن بھی ہون دینے جے تو بہت شور مچایا تو میں تیس ناس کر دیا گی اے ڈاکٹر اے ڈاکو اے ڈاکو اے ڈاکو میں موساپ اچھا رہے ہیں نا افتاری کر لیں افتاری کا ٹائم ہو رہا ہے ارے افتاری تو میں ریما کے ساتھ کروں گا ٹھیک ہے مہمو صاحب پھر آتے ہوئے نا ریما کا نمبر ضرور لے کے آئیے گا ارے چپ کرو چیپ لوگ ارے اب تو میں خود سٹار ہوں ریما سے نمبر مانتا اچھا نہ گوں گا میں میں جوتے کے نمبر کی بات کرو مہمو صاحب مزاک کرو مزاک مہمو صاحب بولیے گا مت آپ کی ہر فلم میں میرا دو پرسنٹ کمیشن ہوگا مجھے تمہارا دو پرسنٹ ہوگا وہ کمیشن ہوگا ہاں جی اچھا جی لیکن یار نبیل مجھے گاڑی نہیں آئی ابھی تک لینے کے لیے آپ نے ایڈرس تو سہی لکھوایا تھا نا ارے ایڈرس تو میں لکھوانا ہی بھول گیا کیا ہاں یار اب کیا کروں کچھ نہیں یار انہیں فون کرے ان کا نمبر بھی نہیں ہے میرے پاس اوہ یار میں موسا فون کی سیلائی پر دیکھ لیں اور ریڈائل مارے اور ان کو ایڈرس لکھوا دیں ہاں یہ ٹھیک ہے گود ایڈیا ہاں چلے چلے شاہواش ہلو جی میں محمود بول رہا ہوں کون محمود کبال کرتے آپ آپ کی فرم کا ہیرو ہیرو ہاں وہ اسسسٹن ڈیریکٹر ارفان صاحب کی کال آئی تھی لیکن گاری نہیں بیجی انہوں نے ابھی تک بھائی تم بھی پاگل ہو کیا جی بھائی یہ پاگل خانے کا نمبر ہے جا ہاں وہ ارفان ہمارا پیشنٹ ہے پہلے فلم پروڈیوسر تھا جب سے اس کی فلم فلاب ہوئی ہے وہ پیشارہ پاگل ہوئی ہے دس سال سے علاج چل رہا ہے اس کا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں پلیز آپ روئیں مت وہ روز ایسی دوز بارہ کالز کرتا اور سب کو فلم کی آفر دیتا ہے ہاں چی ہاں 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 کیا ہوا محمود صاحب یا نبیر مجھے پاگل خانے سے فلم کی آفر آئی تھی یاں چلہ کوئی نہیں محمود صاحب پاگر نے یاں دیاری ہے نا چیم نبیر اوکے محمود صاحب چل یار چل اس پار چل دنیا نہیں یہ ہے بابا محمود محمود محمود